موسیقی 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 کا کہنا تھا کہ شاہ مہود قریشی کی درخواست پر پی ٹی آئی کے حق میں دست بردار ہوا عام انتخابہ دو ہزار اٹھانہ کے لیے رینجرز اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگئیں ملتان میں رینجرز کے ایک سو پچاس دی دی خان میں ایک سنویر بھاولپور بھی دو سو اہلکار تائنات ہوں گی ہوم دیپارٹمنٹ پنجاب کی جانت سے ڈیپٹی کمیشنر کو رینجرز اہلکاروں کو تائنات کرنے کا مراصلہ ارسال ملتان کے علاقے رام کلی جلچہ سے خطاب میں بھاولپورزلہ بھر میں الیکشن سامان ریٹرننگ افیسر کے دفاتر میں پہنچا دیا گیا تمام پولنگ اسٹیشنز اور بھوس کے لیے سامان کی پیکنگ جاری الیکشن سامان میں بلٹ پیپرز، بلٹ باکس، بیگز اور دیگر سامان شامل تمام سامان چوبے جلائے تک پولنگ اسٹیشنز تک پہنچایا جائے گا ملتان کے علاقے رام کلی جلچہ سے خطاب میں سابق وزیراعظم یوسر ودہ گلانی نے کہا کہ پیولزل پارٹی کے جیت غریبوں اور مزدوروں کی جیت ہوگی ہمارا منشور کسان کو خوشحال کرنا ہے قصبہ مرل ثانی میں بھی انخوابی جلچہ سے خطابیں بولے اب ہم ملک بھر سے پاکستان پیولزل پارٹی کو بھاری ایک سریع سے کامیاب کرائے گی جبکہ اس سابق وزیراعظم کو مبارک پور و شجاباد میں جلسے سے خطاب بولے پیولزل پارٹی غریبوں اور مزدوروں کی جماعت ہے کسان کارڈ ہم بنوائیں گے پیولزل پارٹی ہی جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ دیکھی ملتان میں پی پی امیدوار علی موسیٰ گلانی کا نلسی بائی پاس پر عوامی اجتماع سے خطاب کہتے ہیں یوسر ودہ گلانی نے ہمیشہ تیر کے نشان پر الیکشن لڑا ملتان کی عوام یوسر ودہ گلانی کے ساتھ ہے بلے اور شیر کے نشان والوں کو شکست ہوگی جبکہ ملتان کی لاکار ران کلی میں بھی جلسے سے خطاب کیا بولے آج نون لیگ والے کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا انہیں ان کی کرپشن کی وجہ سے نکالا گیا کہا کپڑے تبدیل کرنے سے تبدیلی نہیں آتی بی ٹی آئی والوں نے میرے جلسے پر فائرنگ کی پچیس تاریخ کو ہم تیر پر محل لگا کر وار کریں گے ملتان میں سیتل ماری جلسے سے مخدوم شاہ محمود قریشی کا خطاب کہتے ہیں سیتل ماری کے لوگ باشاور ہیں مخدوم زین قریشی کو کامیاب کرائیں گے کہا پنجاب میں کوئی بھی ذمہ داری ملی احسن طریقے سے نبھائیں گے مسلم نون نے جنوبی پنجاب کے ساتھ زیادتی کی ہماری حکومت آئی تو جنوبی پنجاب کو صوبہ برائیں گے اوہ در مخدوم شاہ محمود قریشی کا انیکس ستاون ٹاٹھے پور مجلسے سے خطاب کہا آپ نے زین قریشی کو اپنے بوٹوں سے بھرپور کامیابی دلائی ہے جبکہ ملتان کی علاقے شریف پورا میں کارنر میٹنگ سے خطاب میں کہا پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آ کر سستہ انصاف اور بروزگاروں کو مناسب روزگار فراہم کرے گی سنامہ کے حلقہ انیکس ستراسی میں پیولز پارٹی کا بڑا پاور شو ملک نور ربانی کھر سابق وزر خارجہ ہنر ربانی کھر اور اہمینے کے امیدوار ملک ریزار ربانی کھر کا عوام سے خطاب سابق وزر خارجہ کہتی ہیں پیولز پارٹی آپ کی جماعت ہے جس نے روٹی کپڑا اور مکان کنارہ سچ کر دکھایا بہاول پور کے حلقہ پی پی دو سو پچاس سے لیگی امیدوار چودری ساد مسعود کا یزمان 33 ڈی بی میں انتخابی جلسے سے خطاب کہتے ہیں پچی جلائک کو ہر طرف شیر دھاڑے گا تحریک انصاف اور بیولز پارٹی کو شکست کا سامنا ہوگا نون لیگ ہی عوام کی سب سے زیادہ مقبول جماعت ہے رہیمیہ خان کے حلقہ انہیں ایک سو اناسی سے لیگی امیدوار میاں امیتاز احمد کی انتخابی مہم یو سی ایک سو پچیس پی میں کانر میٹنگ کے دوران اہلے علاقہ سے الیکشن مہم کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا پی پی دو سو تریسٹ سے محمود الحسن چیما بھی ہم راتے میاں امیتاز احمد کا کہنا تھا کہ عبام ووٹ کی طاقت سے شیر کو پنجرے سے باہر نکالے گی رہیمیہ خان حلقہ پی پی دو سو تریسٹ سے پی ٹی آئی امیدوار چہدری محمد شفیق کی کانر میٹنگ اہلے علاقہ سے الیکشن مہم بارے ملاقات بولے الیکشن جیتنے کے بعد اپنے منشور کے مطابق عوامی مسائل حلق کرواؤں گا پی ٹی آئی ملک میں تعلیم اور صحت کا میار بلند کرے گی جنوبی پنجاب بھر میں انتخابی گہمہ گہمی عروج پر اس شریف میں پی پلز پانچی کا مدوار مخدوم سید علیہ حسن گلانی کی حلقہ اینے 174 رو پی پی دو سو چوون میں عوام سے ملاقات بوہر، کھنڈ، بھٹی اور آوان برادری سمیت دیگر متعدد برادریوں کا پی پلز پانچی کے حمایت کا اعلان سنامہ کی حلقہ اینے 183 رو پی پی دو سو اٹھتر میں ازاد امیدوار سابق ایم پی ایمی عزیشان گرمانی کی ڈو ٹو دور مہم جاری گہرور پکہ میں بھی حلقہ پی پی دو سو چھبیس سے آل پاکستان مسلملیک کے امیدوار ساجد محمود کے مبارک پورا میں کارنر میٹنگ اور شریف کے حلقہ پی پی دو سو چھبن میں سیاستی گہمہ گہمی عروج پر پی ٹی آئی کے امیدوار مخدوم سید افتخار الحسن گلانی کے صاحبزادوں کا مارکٹوں کا دورہ مخدوم زادہ سید آمیر رضا گلانی اور مخدوم زادہ سید احمد رضا گلانی کا جہان کے روڈ پر پرتفاق استقبال عوام سے پچھل جلائی کو پی ٹی آئی کے امیدواروں کو کام جا کرانے کی اپیل دیری خان کیلکہ پی بھی دو سو چھبیس سے ازاد امیدوار حنی پتافی کے دیرے پر سیاستی گہمہ گہمی عروج پر وقتن فوقتن ووٹرز کی آمد کا سلطہ جاری ہنی پتافی کا کہنا ہے کہ ووٹرز ان سے دلی لگاؤ کے باعث دیرے پر آتے ہیں دیری خان میں انتخابی امیدواروں کی جانب سے الیکشن کے ذات اخلاق کے خلابرزیاں مسلسل جاری ہلکہ پی پی دو سو نوازی سے ازاد امیدوار شیخ اصرار احمد کی جانب سے ریلی کا نکاد ریلی زلائی انتظامی کے مطایم کردہ روڑ سے ہٹ کرتی ریلی کے دوران آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا بہاولنگر میں بھی الیکشن کے ذات اخلاق کی خلابرزی پاوندی کا باوجود سرکاری ملازمی سیاسی سرگرمیوں میں شامل محکمہ سہد بہاولنگر میں سپرٹینڈنٹ عبدالقیوم لیگی امیدوار کی کمپینڈ چلانے لگے الیکشن کمیشن کے حکامات کی پرواہ کیا بغیر بھرپور کمپینڈ جاری الیکشن کریب آتے ہی سیاستدانوں کی موہم بھی تیز ہونے لگی میاماری محل کا پی پی اٹھاسی سے پیپلز پارٹی کی امیدوار رخصانہ بنیاد کا حلقے کا دورہ گھر گھر جا کر عوام سے ووٹو کی اپیل کی رخصانہ بنیاد کا کہنا تھا کہ بی بی شہید کے خاندان نے غریبوں کے خدمت کی خاطر قربانیہ دی بلاب البھٹو زرداری پاکستان کی واحد امید ہیں میاں والی حلقہ پی پی چھاسی سے پی ٹی آئی کو امیدوار عمین اللہ خان کا احمد خان والا میں جلسہ مجید خان رشید خان غلبلیاں والا کا پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان عمین اللہ خان نے کہا کہ عوام عمران خان کو بدریازم دیکھنا چاہتے ہیں بہاول پور میں ہے نیک سو سٹر سے متحدہ مجلس عمل کے امیدوار ڈاکٹر بسیم اختر کی مختلف کاروباری مراقص میں تاجر ملاقات تاجر برادری نے ڈاکٹر بسیم اختر کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی رحمیہ خان میں تحریک لب بیک کے پی پی دو سو باسٹ سے امیدوار راشد یاسین کے انتخابی ریلی ڈی سی ٹاک سے اکبر مسجد تک نکالی گئی کارکنور شہنیو کی کسیر تعداد میں شرکت کارکنان کے لب بیک یا رسول اللہ کے نارے دہیمیہ خان میں حلقہ ادنے ایک سو ناسی سے پی پلس پانٹی کے امیدوار میاں عمر شہباز کے موہم کے سلسلے میں بہتار کا دورہ پی دو سو باسٹ سے امیدوار دکانداروں سے الیکشن کے حوالے سے اتبادلہ خیال ادر ملتان میں پی پلس پانٹی کے رہنما عابدہ بخاری سید یوسف داگلانی کی کمپینڈ چلانے میں مصروف عابدہ حسین بخاری کا شداباد کے مختلف علاقوں کا دورہ عوام سے پی پلس پانٹی کو ووٹ دینے کی افیل کی آرکیو بہاولپور فیصل ورانا کا کہنا ہے کہ چودہ ہزار سے زائد پولیس اہلکار الیکشن کے دورہ ڈویین بھر میں ڈیوٹی سر انجام دیں گے گیارہ ہزار سپیشل پولیس بھی اپنے فرائض دے گی پاک فوج کی مدد سے پولنگ مٹیریل کی باحفاظر منتقلی کی جائے گی آرکیو کی روحش سے گفتکو کمیشنر ملتان ندیم کی آنے کا کہنا ہے کہ ڈویین بھر کے تمام پولنگ اسٹیشنز میں کیمرو کی تنصیب مکمل ہو چکی تمام پولنگ اسٹیشنز میں بنیادی سہولیات بھی مہیا کر دی گئی ہیں کمیشنر کا کہنا تھا کہ 5135 پولنگ اسٹیشنز میں سے 614 کو حساس قرار دے دیا کیا ہے تمام حساس پولنگ اسٹیشنز میں آٹھ سی سی ٹی وی کیمرے نصوب کیے گئے ہیں نیٹنی کمیشنر بھابلپور محمد عیوب کا مختلف حساس پولنگ اسٹیشنز کا دورہ گورنمنٹ گرلز ہائیس سیکنیڈے سکول مولل ٹاؤن اے میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گورنمنٹ ہائی سکول چہدرہ مولل ٹاؤن میں دی سی کے دورے کے دوران دی سی کو کلوز سرکٹ کیمروں کے ذریعے منیٹرین کے حوالے سے بریپنگ کی گئی ویہاری عدالت میں الیکشن سامان کی ترسیل کے دوران ڈسٹک ریٹننگ آفیسر نے سارا احمد انتظامات کے جائزہ لیا این ایک سے چانسٹر کے پرزائننگ آفیسر مبارک علی کی موبائل استعمال پر سرطنش مبارک علی کی گارڈز کے ساتھ موبائل نہ بس سلوکی پر ڈسٹک سیشن جج کا پولیس کو آرو کی گرفتاری کام ہوگا الیکشن دو ہزار اٹھانہ کے لیے میاوالی پولیس کے جانب سے سپیشل پورسز کا تربیتی کیم پپلان ایسا خیل اور میاوالی کے ایس ڈی پیوز کے سرباہی میں ٹریننگ جاری سپیشل پورس کے قیام کا مقصد عام انخوابات کے موقع پر اب نوامان کے قیام میں پولیس کی مدد کرنا ہے الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے پولیس لائنز مظفرگر میں تقریب الیکشن ڈیوٹی پر معمور افسران اور کانس ٹیبلز کے شرکت ڈی پیو فیصل شہزاد کا خطاب بولے تمام تر دوانائیاں بروے کار لاکر شفاق اور پرامن الیکشن کے نکاز جکینی بنائیں گے مہاولپور کی اسلامی کالونی میں سروچ کا پانی جمع ہونے کے باعث علاقہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا مکینو کوانے جانے اور بددو کی برہ سے پریشانی کا سامنا رہاشیوں کا مقامی نمائندوں کے خلاف احتجاج بوٹ مانگ کر شرمندہ نہ کریں کر کے بین اسو عویزہ کر دیئے گئے مولتان کی تھانا دہلی گیٹ کے سامنے سڑک پر پڑھنے والے گڑھے کی زد میں رہاشی مکان آگئے اب ایک گھر زمین بوس ہو گیا ریسکو ٹیم کے مطابق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے گزشتہ دنوں ہونے والی بارش فکرہ سے سڑک پر گہرا شفاق پڑھ گیا تھا اور بہاول نگر کے علاقے دونگا بونگا میں بارش کا پانی گھر میں داخل عوام کے سابق لیگی ایم پی ایران عبدالعوف کے خلاف شدید احتجاج مین جوڑ پر ٹائروں کو آگ لگا کر ٹرافک کے لیے بند کر دیا موظہرین کا کہنا تھا کران عبدالعوف نے بارش سپلائی اور سیوچ کے کاموں کے نام پر لوٹ مارک کی